پچھلے دنے الورد اچھ ایک سرب دھرم سمیلن ہویا پھر میں اس شہر رچ رہنا ہوں سارے میرے پول آگے جین دھرم دی طرف ہویا سرب دھرم سمیلن اگر وال برادری دی طرف تو دیکھ سارے راجستان پھر مد بھارت بھی اگر وال جڑی برادری جین ہیں وہ سارے کٹھے ہیں سینٹرل منسٹر بھی کچھ پہنچے ہیں بہت بڑے پدردہ اوپر رام بڑا بڑا انہیں پندال لائے لکھان دی حاضر انہیں ہر دھرم دا وقتہ بلایا ہر دھرم دا حیسائیان دے پادری بیٹھے سندو سناتن مات دے وقتے بود جین پاریا سماج اس سے ایک دھرم دی طرف ہوں بولن واسطے میں نو بلا لیا وقتیں بول دے گئے اپنے ڈھنگ نال لیکن ہر ایک نے قریباً قریباً سمجھے لئے پنجاب دے گئے بولنا سی درم دے درم دے نہیں بول دے یا تو میں نو بیٹھ کے چوٹ کر دے رہے یا اس سمجھ دنے پنجاب ایک آنگی نہیں پنجاب نام ہی نہیں ہونا نو چنگا لگتا حیرانگی بھی گلتا ایک پاس ایک اندھنے ہم نے دیش کی اکھنڈ کا قائم رکھنے ہیں ایک پاس پنجاب نام ہی دھوانو نو نہیں چنگا لگتا پس ہی آپ ہی دکھنڈ پہ کرتا نام ہی نہیں چنگا لگتا یہ شبت ہی نہیں چنگا لگتا ہر چوٹ کر دے رہے چوٹ کر دے رہے باپو جی نے راست کتا نے اہمسہ سے یہ ازادی پرافت کی ہے اتنے بڑے دیش کو ہم نے اہمسہ سے پرافت کیا ہے میں اپنے دماغ دیش نوٹ کری گیا میں کہا ٹھیک ہے نالا جواب دیں ہم بولی جائے جب میری بہری آئی ہے پہ پتہ میں نکن لے ایک تو آپ نے بائی سمنٹ بولنا ہے تیس منٹ بھی نہیں دوسرا آپ نے راج نیتی پہ نہیں بولنا سدھ دھرم پر بولنا ہے میں یہ کہہ دیتا ہے جیسے یہ سب سدھ دھرم پر بولنے ہیں ایسے میں بھی سدھ بولوں گا جیسے باقی سدھ بولنے ہیں سدھ دھرم پر میں کہا آکھیا جائیں گا ہے اہمسہ دے نال اسی اور ازادی پرافت کیتی ہے راست کتا نے اہمسہ دے آخرے تھے اتنی بڑی طاقت میں اس دیش چونکر جاتا اور ازادی اسی پرافت کیتی باپو جی چرکھا کر دے سم ورد رکھ دے سم سختہ گرہ کر دے سم اہمسہ وادی سم اور اہمسہ نال انہ نے اے ازادی پرافت کیتی چوڑ اے تھی بچھیک ہنسہ تکیں اترے تھے گل جلیتی اتنی سے ان سمیلن سر و دھرم سمیلن کی بہت بڑھٹائے کٹس کہ پھر میں جواب دستا میں کہ جدو چائنہ دیا فوجان چڑھ کے آئیں گا سمجھو چڑھ کے کترن والے آن اوگے کر دے باپو دے چیلے پہ ورد رکھ کے بیٹھ دے میرے خل سارے تو اپنا لڑا کے رکھ دے سمجھو کہ جدو پاکستان دیا فوجان چڑھ کے آئیں گا سمجھو چڑھ کے آئیں گا اگے نہیں گئے سمجھو انہاں اگے کرنا سی بچاؤ دیش ورد رکھ دے ہوتے آگ دے روٹی نہیں کھانے ہی اتنے سے رتب جنہیں اتنے سے رتب جنہیں رتب جنہ سے اسی پاکستانی واپس نہیں جانے نہیں ورد رکھے نال کے دیش ازاد نہیں ہویا اچھے رکھے کرتا نال دیش ازاد نہیں ہویا اتنے بھگڑ سنگھ جیسے پھانسیتے نہ چڑھ دے جنرل موم سنگھ جیسے ازاد نہ ہوگ نہ بنا دے اتنے جنیاں والے بار دیش اپنے سینے گولیاں نہ کھان دے اے دیش آج بھی غلام ہونا سنگھ اے ازاد نہیں ہونا سنگھ اتنے کسی کو راج نہ دے ہیں جول ہیں نظبند سے رہیں بدقسمتی اے ہے ورد رکھن والے چرکے کتن والے سنگھ آچان پہ بیٹھ گئے پھانسیتے چرن والے رول دے ہیں اے بدقسمتی اے پورے چرکے کتن والے دیش دے مالک بن دے ہیں اور سینے چھ گولیاں کھان والے رول دے ہیں سب تو زیادہ قربانیاں کرنے والے رول دے ہیں قربانیاں دا ماؤزہ کونے ملے ہیں باؤسانتی نے ماؤزہ دےنا سی تے باؤسانتی اندی ہندو انہ پورکو کا اندھوں نے کی دےنا سی سچا نند نے اندھا پند دکھایا گنگو نے اندھا پند دکھایا چندو نے اندھا پند دکھایا باہی بھارتے راجیاں نے اندھا پند دکھایا اور میں ایرز کر دیا مسلمان اندھا نہیں ہیں گرنان اکدہ پہلا سکھ رائے برائے رائے برائے مسلمان ہیں گروہ ارجم دیو جیدی جس تھی سب تو بڑی جس تھی شرب آیا ہے وہ ہے سائن میں آمیر جو ہری مندر صاحب دے نہیں رکھتا ہے اور پتھنے صاحب رچ گروہ گوبن سنگھ جی مہاراہی پرگے ٹون دے نے سب تو پہلے پتہ چلتا ہے سائن کے اکھن شاہر وہ پورکو دی طرف نماز پڑھ دا ہے یہ جو گروہ گوبن سنگھ دا پہلا تک ہے اور پھر سب تو بڑی کروانی گروہ گوبن سنگھ جی مہاراہی تھی قدمہ تو کیتی پیر بردو سا نے اپنے چار بچے شہید کرا دیتے چار سو خلیفے شہید کرا دیتے بائیت آردے راجے تھی سدگنا دی بچے شہید کرنو تو لدے سا چندھو تے یوں کہیں دا ہے یہ تے سکڑا بچہ ہے پر غزب دی گل ہے کہ پیر بردو سا اپنے چار بچے سدگنا دیتے چاور کردہ قربان کردہ ہے گروہ اتحاد دیچ انیکہ ایسے ساکھے نے غنی خان نبی خان نہ ہوں گا سکھ جگردہ اتحاد کچھ اور ہوں گا کٹلا پٹھانا روپڑ دیکھو گروہ گوبن سنگھ جی مہاراہ جب انہم پر ساگنوں تیار کے سرسا نبی پار کر کے بیٹھے نے ایک کھوئی تھے شام دا دیل ہے ایک پٹھان کول دی لنگیا پھر ہتھ جھوڑ کے کہیں گا ہے خدا نہ بلا گے کسی ولی اللہ گروہ نانک دے دسم وارث پہ نہیں آو گروہ نانک دے گردی بے وارث لگ دے ہو خدا نہ بلا گے ساتھ گروہ کین لگے ہاں پھر اتھے کھو بیٹھے ہو آو میرے گھار چلو میری حویلی چھے چرن پاؤ اٹھے بشنان کرو ساتھ گروہ کین پتھان گا لسن تے نو پتہ میرے پیچھے مغل خوج لگی گئی ہے اور تُو میں نو اپنے کارلے جان رہا ہے میں نو کارلے جان دا تے نو پتہ ماؤزہ کی دینا پہتا اس نو کچھ کلمدے دھنیا نے اپنے ڈھانگنا لے اس کہانی نو لکھے لے خاص کر کے پریت لڑیدہ کرتا گروہ بگس وہ بھی لکھ دینا اپنے ڈھانگنا لے بھئی کہنے پتہ میرے پیچھے سینہ ہے تھو جائے تُو گھر لے جاننا ہے تے پتہ پتھانڑ ہاتھ جوڑ کے کہندہ ہے اے ولی اللہ تُو میرے کارچرن پا سارا گھر تیری چرنہ دو صدقے ہوا ہون دیتے ہو گئے دیکھو ایک کارچرن پا صدقر اس دی حویلی چھ گئے ایک تواریخ ہے ایک اتحاس ہے مغل سے نہ پہنچ گئے تھے ایک ایک گھر دی تلاشی ہوئی ایک 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 کوٹھے دی تلاشی ہوئی او دی حویلی چھ آگئے پامے دناڑ سی بڑی گل سی اس دی حویلی دی ایک کمرے دی تلاشی ہوئی آخر اس کمرے لے گیا جب سینہ کینڈگی میں کھلاو پتھانا کینڈا نہیں اتھے میرا دماد ہے اتھے میری بچی ہے اے میں نہیں کھولا اے میں نہیں کہنا مغل چلے دے اتحاس کار پہنڈے نہیں اس پتھان دے موہ اے بول نہ نکل دے اتحاس کی ہونا سے نبی خان غنی خان جی اے نہ کہنڈے اتھے اچھ دے پیر میں اتحاس کی ہونا سے چھما کرنے سواسطے گروگرن صاحب دی بانی شری نام دیل جی مہارا دا کلام پھر کہنڈے مسلمان اندہ نہیں شاہی امام تے آدھا نعرہ مار دا ہے نواب ملیر کوٹلا تھوڑے سکھ سمیلن دچ پہنچ دا ہے کلکتے بھی پہنچ دا ہے امرتھ ہے بھی پہنچ دا ہے اکھ ہے دیکھ سکتا ہے پر اندھے کوئی نہیں سکتا ہے یہ حقیقت ہے کہ ہن میں عرض کرا اندھے موڑی بھاشا نہیں جان دے اندھے لاتھی بھاشا جان دے اتنی میں عرض کر لیں ہندو انہ ترکو کانا کیونکہ لاتھی بھی آسرے پہ چل دیا چل دیا وہ صرف لاتھی بھاشا سمجھ دے دو جی کوئی نہیں تی جی کوئی نہیں میں نوں ایک سجن تھوڑے دن ہوئے میں دلی لنگ رہا سوئے دلی چولنگ کے الور جانا وہ پتہ کی آکھے مسکین جی اسی ماتمہ بودھا جڑا ترم سینا ادھے پہرے تھوڑکار دیتے سکتے اتحاس ہے کہ بارہ لکھ بہت بکشوڑہ نے قتل کر دیتے سکتے اور بچے کچھے جڑے سن وہ بھج کے سیام ویٹنام لاؤس کمگوڈیا کوریا چائنہ جپان بچارے اتھے جا کے انہوں نے پناہ دی تے میں نو کہن لگے تسی اتحاس پڑھوے ہوتے تھے انہوں پتہ ہوئے گا کہ جس بھرملا پہلے پہلے پہلوکار بنیا راجہ اشوک جس نو پھیلان دیتے اس نے پوری کوشش کی تی اسی اس دے پہرے تھوڑکار دیتے اس دے پہرے تھوڑکار دیتے ہیں اس دے پہر نے ٹکن دیتے ہیں اس گل نو سمجھنا چاہیدہ اس گل نو جاننا چاہیدہ تے پہر سی اس دے اکھاڑے سن اس واسدے جو ویدک ریتی تو کلٹ چلدہ سن ماتمہ بھر ویدک ریتی دے انکول نہیں سن نا او برن ون من دے سن اور نا ہی برامن موسریشت من دے سن ایک چماران دے ملے چلنگے جا رہے سن گیا بھی گل تو پڑی گل میں ایک دوار تے دستر دیتی کسے بی بی نبوہ کھولے تے ماتمہ بھر کہن لگے منو پانی چاہیدہ پیاس لگی تو بی بی کہن لگی سند جی اسی چندال ہوں دے ہیں چمار ہوں دے ہیں اسی پانی پینے تو اگلہ جڑا ہے نا ملہ برامنہ دا اٹھے پیلو تھوڑا بانہ سندھال ہے اسی تے چندال ہوں دے ہیں ماتمہ بھر کہن لگے فانو چندال آکھن والے ہی چندال ہوں گے میں پانی اتھو ہی پینے ہیں تو پھلا دیں میں نہیں ماندہ کسے نو چندال ہوں ورن بھیدیاں تجیاں اڑا دیتیاں ہندوانے ماتمہ بھر دیاں تجیاں اڑا دیتیاں پہر اکھار کے رب دیتے تو میں نے وہ ماننا لاتھے کہ اسی اس دے پیر اکھار کے رکھ دیتے سندھ اس وقت جد اس دے پیر بڑے مضبوط سندھ بڑے بڑے راجے مہاراجے پیر اکھار سندھ سمچے دیش اچھ پھیلے آیا سی اسی اکھار کے پرے سٹھ دیتا کہلے لگے میں سمجھ دا کہ جس ڈھنگ دے نال کنیڈا دیچ امریکہ دیچ انگلین دیچ سکیدی گل ہے سکیدہ پرچار ہے نوجوانہ جوش ہے کہ اس طرح ہی ہے جمیں بودھزم جاپان دیچ رہ گیا سیام دیچ رہ گیا سکیبار ہی رہ گی ایتے نہیں رہ گی یہ کھلے لگے اسی اکھار دیتے پیر بودھیاں دے میں کہاں ٹھیک ہے تُسی بودھیاں دے پیر اکھار دے بودھیاں کھل صرف بودھ دی وچار سی سکھ دے پیر نہیں اکھار سکو گے سکھ دے کھل گر نانگ دی وچار ہے اور گر گوبن سنجی دی تلوار ہے اس دے پیر اکھار دے والے ہی اکھڑ گئے نیس تو نابودھ ہو گئے کہ اسی اس نشانوں کے کھڑے ہیں کونگ نے کھٹے نان کا اوڑ تھے سکھتے میرے وجہ تھے کہ تُسی اپنی اکھا نہ لگے ہوگے اکھار نہیں سکو گے کہتا ہی نہیں کیونکہ اسی میری بشار کو نہیں پیدا ہوئے یہ خلاصہ میں تھوڑی سامنے پھر کھلا گیا کچھ بہت سارے سجنہوں میں سمجھ نہ کھا ہوا پر ہونے اتنی میں ارز کرنے ہیں کہ اندھیاں کھولو مانگن دے دھنگ کچھ اور ہوند ہے اس دھنگ ناگے کچھ نہیں لگنا ہے اور گرو گرن ساو دے فیصلے ہندو انہ ترکو کانہ دوہاں تے گیانی سیانا اپا سیانا ہی بڑھنے بس اندھی گا